ایک یہ کہتے ہیں کہ حادثے میں مرنے والے کو شہید کہا جائے گا دیکن حدیثوں کا خلاصہ تو یہ ہے کہ شہید دو طرح کے بیان کیے گئے ہیں ایک شہید حقیقی ہوتا ہے ایک شہید حکمی ہوتا ہے شہید حقیقی تو وہی جو مارے کے میں مارا جائے لڑتا ہوا جنگ کرتا ہوا اور شہید حکمی وہ ہوتا ہے کہ جو ظلمن نہیں مارا جاتا کوئی اس کو آلے جاریہات سے زباہ نہیں کیا جاتا کاتا نہیں جاتا دوسری چیزوں میں جیسے اورٹ ڈیلیوری میں فوت ہو جائے اس کو شہیدہ کہا گیا اسی طرح ناگہانی آفات سے جو فوت ہوتا ہے اس کو حکمن شہید کہتے ہیں یعنی شریعت نے اس پہ شہید ہونے کا حکم لگایا ہے اور امید ہے کہ اس کو ویسی ہی مقام ملے گا جیسے شہدہ کو مقام حاصل ہوتا ہے